ایک یو ایبنز بیٹر دن یور ایکسپیکٹیشنز سچ سمجھتا ہے تو اس بنیاد پر پھر اس کے حقوق کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے اس میں سے جو اس کا پہلا حق ہے اگر آپ اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنا چاہیں تو وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس قرآن کو مانا جائے اور دوسرے نمبر پر کہ اس کو پڑھا جائے دوسرے نمبر پر اس کو سمجھا جائے اور چوتھے نمبر پر اس پر عمل کیا جائے اور پانچوے نمبر پر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے یہ تو عام اسطلعہ کے اعتبار سے اگر اس کو تھوڑا سا علمی انداز میں دیکھا جائے تو پہلا حق جو بنتا ہے وہ ہے ایمان اور تعظیم کیونکہ تعظیم اور ایمان کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور ایمان کے دو پہلو ایک اقرار باللسان دوسرا تصدیق بالقل اقرار باللسان تو اسلام میں آنے کے لیے شرط لازم ہے البتہ جو ایمان کا خاصہ لازمہ ہے وہ ہے تصدیق قلبی کہ محض اقرار کافی نہیں جب تک کہ دل سے تصدیق نہ ہو اور جب دل سے تصدیق ہوتی ہے تو اتنا ہی قرآن کی عظمت دل میں آتی ہے تو ایمان اور تعظیم یہ حق قرآن کا پہلا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ایمان کے ہوتے ہوئے پھر ظاہر ہے کلام اللہ کا ہے تو اس کی تعظیم بھی ہمارے دل کے اندر آنی چاہیے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تلاوت اور ترتیل یعنی آج کے موضوع کے لحاظ سے دوسرا جو حق ہے ہم اسی پر ہی بات کرتے ہیں کہ تلاوت اور ترتیل ظاہر ہے ایمان تو لے آئے قرآن اللہ کا کلام ہے اب ظاہر ہے فقط ایمان تو کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت بھی کریں کہ ظاہر ہے اس کا مانا اس کا مفہوم اس کی تفسیر آگے پہنچانا یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں پہلے یہ خود ہم اس کو پڑھنے والے تو بنے اور ظاہرہ پڑھنے کے لیے پھر جیسے عام زبانے ہیں لیکن یہ خاصہ عربی کا ہے اور قرآن کا ہے کہ جس کے لیے اصول ذابطیں مقرر ہیں مفردات یعنی عروف تحجی علف با ہر حرف کا الگ سے مخرج موجود ہے باقی اس وقت انٹرنیشنل لینگویج وہ انگلیش ہے اور اگر آپ انگلیش میں پوچھنا چاہیں بھئی اے کہاں سے ادا ہوگا بی کہاں سے ادا ہوگا سی تو کوئی اصول نہیں ہے کوئی ذابطہ نہیں ہے بچ جس طرح کا اپنا موہ آپ بنا لیں گے وہ حروف آپ کے ادا ہوتے چلے جائیں گے لیکن اس کے برخلاف قرآن اور حروف تحجی مفردات جو ہیں ہر حرف کا الگ سے مخرج یعنی تجوید کیا ہوتا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا یہ ادائیگی اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی سے معنی بدل سکتا ہے کیوں جب الفاظ بدلیں گے تو لا محالہ اس کا معنی بھی کیا ہو جائے گا بدل جائے گا تو تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے تاکہ ہم کہیں اللہ معاف فرمائے کفریہ کلمات ہی نہ کہتے چلے جائیں کہ ربا قارئن للقرآن والقرآن یلعنو کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس بنیاد پر اور رہی ہیں والقرآن یلعنو حالکہ صورتحال کیا ہے قرآن ان کے اوپر لانت بھیج رہا ہے اب دیرہ یہ کون لوگے جو قرآن کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے تو اس لیے تجوید اور ترتیل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلَا ٹھہر ٹھہر کے ٹھہر ٹھہر کے اس قرآن کی تلاوت کرو اور کل قیامت میں بھی جب حافظِ قرآن سے کہا جائے گا کہ تُو قرآن کی تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا تُرَتِّلْ کَمَات تُرَتِّلْ فِدْدُنِيَا کہ قرآن کی ایسے ہی تلاوت کر ٹھہر ٹھہر کر جیسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا جہاں آخری آیت آئی گی وہیں پہ جنت میں تیرا مقام ہوگا تو یہ اس کے لیے بات ترتیل پہ آتی ہے تلاوت پہ آتی ہے اب تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے وضو کیا قرآن کھول کے بیٹھ گئے اور بس اپنی ترتیب پر کسی نے پنجابی میں پڑھ لیا کسی نے پشتوں میں پڑھ لیا کسی نے کسی اور اپنی مادری زبان میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ایسے نہیں بلکہ آداب کی ریائے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو حروف کی پہچان ہو کہ حروف کی تبدیلی سے معنی کہاں سے کہاں جاتا ہے الحمدو اب حا حا اور حا قریب قریب مخرج ہے دونوں کا لیکن اگر معنی کی طرف جائیں گے تو الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے اب آپ نماز میں کھڑے ہیں الحمدو قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے الحمدو تو حمد سے تعریفیں ہم اللہ کے لئے ثابت کر رہے ہیں لیکن الحمدو پڑھیں گے تو حمد کا معنی توڑ پڑھ آپ کہہ لیں وہ سارا اللہ کے لئے معنی کہاں سے کہاں چلا گیا قرآن میں کور جگہ پر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ کہ اس قرآن کو جبریل لے کر آئے اور ہم نے اس کو آپ کے عَلَى قَلْبِكَ آپ کے قلب کے اوپر اتارا اب قلب موٹے قاف کے ساتھ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے دل جبکہ آپ قلب پڑھیں چھوٹے قاف کے ساتھ تو اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کتہ عَلَى قَلْبِكَ اب ایک عام آدمی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے وہ اس مقام پہ پہ پہنچا اگر خدا نہ خاصا اس نے پڑھ لیا تجوید کی ریائت نہ کی تجوید نہ سیکھی مشک نہیں کی پریکٹس کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے تو لا محالہ وہ کیا پڑھے گا عَلَى قَلْبِكَ نَعُذُ بِاللَّهِ نَقِلِ کُفر کفر نہ باشد کہ ہم نے اس قرآن کو اے پیغمبر آپ کے کتے پر اتارا اب خود سوچیں کہ اب اس معنی میں جب آئیں گے اگر ایسی تلاوت نماز میں ہوئی تو نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ایسی غلطی کرنا تجوید کے لحاظ سے کہ جس سے معنی بالکل بدل جائے معنی الٹ ہو جائے تو وہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہ چیزیں کب ہوں گی جب ہم تھوڑا اس بارے میں فکر مند ہوں گے کہ ہماری بیس ہماری بنیاد ہمارے ایمان کا تقاضہ اور ہماری فطرت کی آواز یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانے اور رب کی معرفت کا طریقہ بقول امام آمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سو مرتبہ سے زیادہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو فرماتے ہیں ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ سے کہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے قرآن کے ذریعے انہوں نے پھر سوال کیا کہ سمجھ کے پڑے تب یا بغیر سمجھے پڑے تب بھی تو فرمایا کہ سمجھ کے پڑو یا بغیر سمجھ کے پڑو قرآن کے ذریعے تم کو میرا قرب نصیب ہو جائے گا تو زیرہ یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام میں بات کر رہا ہوں میں متکلم ہو اور یہ میرا کلام ہے تو قرآن قرآن کی آیات یہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے آپ سمجھ لیں کلام اور الفاظ ہیں تو ان کی اہمیت افادیت عظمت کتنی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے ہماری اصل میں جو سب سے بنیادی وجہ ہمارے دل کے اندر نہ ان چیزوں کی عظمت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں وہ چیزیں ہماری ترجیحات میں نہیں آتی دوسرے لفظوں میں اب باقی دنیا کی کتنے معاملات ہیں بہت سارے معاملات میں ہم کتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں ذرا برابر بھی اس میں کمی کوتائی ہم برداشت نہیں کرتے وجہ کیا ترجیحات کا فرق جب ہماری ترجیحات میں رب کا قرآن پہلے نمبر پر آ گیا اور ہم نے اس کو ترجیح دی کہ بھئی قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے کہ رب کا پہنچنے کا ذریعہ ہی قرآن ہے رب کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہی قرآن ہے تو زیرہ صحیح پڑھیں گے تو رب کا قرب نصیب ہوگا صحیح نہ پڑا تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے تو اس لیے تجوید تلاوت کے لیے تجوید یہ بنیاد ہے اس کا بھرپور طریقے سے اور پورا پورا اعتمام کریں گے تو تب جا کر تجوید اچھی ہوگی تجوید اچھی ہوگی تو قرآن پڑھنے میں پھر کیا ہوگا لطف بھی آئے گا اور قرآن پڑھنے کے اندر انسان کو مزہ بھی آتا ہے آج ہم لوگ قرآن پڑھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا قرآن سے ہمارا دل لگتا نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سرور وہ کیف ہمیں ملنی رہا کہ جو کیف اور سرور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تیر بھی لگ گیا لیکن نماز نہیں چھوڑی بھئی سورہ کاف کی تلاوت چل رہی تھی میں نے کہا کہ وہ تلاوت پوری کر لو اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو گا پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات میں انسان کس طرح فنا ہو جاتا ہے یہ تو پہلی چیز تھی تجوید تلاوت کے اندر اس کے علاوہ چار چیزیں مزید اور بھی ہیں پانچ چیزیں کہ جو اس تجوید کے زمن میں یا تلاوت اور ترتیل کے زمن میں شامل ہیں مختصر نرد کرتا چلو ایک تو تجوید جس پر ہم نے بات کی ہے کہ قرآن کو اس کے حق کے مطابق جیسا اترا ویسے اس کی تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود بھی ہے مطلوب بھی ہے کہ بندہ قرآن کی ایسے تلاوت کرے کہ جیسے گویا ابھی قرآن اتر رہا ہے حضراء صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے آ جایا کرتے تھے گھوڑے بدکنا شروع ہو جاتے وجہ کیا تھی کہ وہ فرشتے قرآن سننے آ جایا کرتے تھے خود اللہ کے معبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے آپ قرآن کی تلاوت کریں میں قرآن سننا چاہتا ہوں انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں آپ پر تو قرآن اتر رہا ہے تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن سنو اور یہ لطف یہ محبت یہ چاشنی کب ہوتی ہے کہ جب قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور قرآن سمجھنے کا معنی اس کے تجوید جو ہے اس کے اعتبار سے ہم کتنے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں کئی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بعض کے پیچھے کتنا دل لگ جاتا ہے ہمارا مولوی کی در ہے حافظ کی در ہے وہ تلاش کرے آدھے گھنٹے بیس منٹ میں تراویہ پڑھا کے جان چھوٹ دیتا ہے وہ نہیں جو بازوک لوگ ہیں وہ پوری رات بھی قرآن سننے کے لئے تیار ہوتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے وہ نور اور وہ روشنی وہ چاشنی رکھی ہے یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح آگے دوسری چیز ہے روزانہ کا معمول جب روزانہ کا معمول ہوگا تو پھر اسی اعتبار سے ہی ہمارے لئے اس کی محبت میں اور تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا باقی تجوید اچھی ہوگی تو خوش الہانی بھی آ جائے گی پھر اس کے ظاہری باطنی آداب ان کی پوری ریائت کرنا اور اسی طرح قرآن کو یاد رکھنا اس حوالے سے ہمارے ہم بہت زیادہ سسی کو تائی پائی جاتی ہے کہ پہلے وقتوں میں تھا کہ قرآن کو یاد رکھنا یا حفظ کرنا اس کا بڑا ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ ہمیں آخر دس صورتیں بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوتی کیونکہ وہ ذوق نہیں پیدا ہو رہا تو بارکہ یہاں جو ابھی آج کے پہلا پروگرام تھا تجوید کے حوالے سے تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ باقاعدہ ناظرہ کے لیے یہاں پر ایک کلاس کا آغاز کیا جائے اور ایک اچھی کاری صاحب کا انتظام کر کے آپ کو مشکرائی جائے تلاوت کی تجوید کے اصولوں کے مطابق وہ بھی انشاءاللہ مشاورت چل رہی ہے کہ باقاعدہ اس پورشن کے اندر ہم تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن کی باقاعدہ کلاس شروع کریں گے تاکہ جو بات کی ہے وہ ہوا میں نہ جائے بلکہ اس کا عملی قدم اٹھائیں گے تو تب جا کر ہمیں اس کا فهم بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا تو اللہ ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين